موسیقی موسیقی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی نظریہ پاکستان اور بابای قوم قائد عاظم کے وعدوں اور فرمدات کے خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا ہے مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کا دائرہ ملک بھر میں پھیلا رہی ہے پاکستان کی تمام اقلیتوں کو مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کا حصہ بنائیں گے قومی سطح پر اقلیتوں کی آواز کو طاقتور اور دوانہ بنا کر پاکستان کو مضبوط کریں گے جبکہ قومی فیصلہ سازی میں اقلیتوں کے کردار اور آواز کو آگے بڑھانا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ سانہ جڑا والا میں ملوث تمام اناثر کو سزا ملنے چاہیے مریم نواز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون گیر مسلم پاکستانی کے نمائندہ اور سب سے بڑی جماعت ہے تعلیم اور صحت کے شعبے میں اقلیتوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا مریم نواز نے کہا ہے کہ محمد نواز شریف نے مسلم اور گیر مسلم پاکستانی کے حقوق میں کبھی امتیاس نہیں بڑھتا گیر مسلم پاکستانی منارے پاکستان پر محمد نواز شریف کے ساتھ مل کر روشن پاکستان کی تعمیر کے اہد کا آدھا کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ محمد نواز شریف 21 اکیس اکتوبر کا پاکستان کی ترقی کے ویجن کے ساتھ ساتھ آئین کے مطابق گیر مسلم پاکستانیوں کے حقوق کے تحفظ کا ایجنڈا دیں گے جیسے آزا پاکستان بنا تھا 21 اکیس اکتوبر کو انشاءاللہ پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہی پاکستان کی پاکستان کی سشانی واپس آ رہی پاکستان کی جو مہدائی میں کمی ہے وہ واپس آ رہی اب نیا صاحب کے دور میں 2013 سے 2016 تک کے 2017 تک کیا تھا وہ آپ سب کو جانتے ہیں کیمتے کیا تھی آٹا آٹینی ڈیزل سبزیاں ہر چیز کیمت جو ہے چار ساتھ کنٹرول میں رہی جیسے ہی نواز شریف صاحب کو نکالا ملک سے ترقی بھی نکل گئی ملک سے کشانی بھی نکل گئی ملک سے امن اور سکون بھی نکل گئی اور ایک شخص جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی استعمال کیا پاکستان میں ہر طبقے کے رہنے والے طبقے کے لوگوں کو استعمال کیا اور پاکستان میں آب اور خون کی ندیاں بہائیں اور اس میں ہر طرق آب لگائی آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر انجام کو پہنچے تو اب ہمیں سائے سے اکتلافات بھلا کر ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی طرقی کے اس کو نظری آتش کیا گیا جو بھی ہوا اس میں جو لوگ تھے ان کو صدا بھی نہیں چاہیے جو جو بھی تھے لیکن جس طرح اس کے بعد ایک مسیحی برادری کے اوپر جس طرح جو اٹیک ہوا جس طرح ہم سو رانتوں کو اپنے گھروں سے چھوڑ کے اپنے بچے لے کے جانا پڑا نامال ان مکام پر ان کو پناہ لینی کوڑی مجھے یہ دیکھ کے انتہائی شرم ہے میرا سر شرم سے جھوکیا کہ ہم کیسا ملتے ہیں کہ ہم اپنی ایک جو اتنی بڑی ہماری برادری ہے اس کو پرٹیکشن نہیں دے سکے تو میں مسیحی برادری سے اس وہ جو ایک ان کو بے سرور سا مانی کا ان کے آدم تھا اور قصور کسی اور کا تھا سزا کسی اور کو ملی اس کے لیے میں ان سے معذرت رکھا میں نے ابھی رانیلہ نے ان کو اخلیت سمجھے کوئی اخلیت کوئی اخصریت نہیں ہے یہ میں دل سے بات کرنے ہم سب پاکستانی ہیں اور جتنی بڑے سٹیکھولڈر ہمیں اتنے بڑے سٹیکھولڈر ہیں